روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد الصلاة و السلام علیکی رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری پیار ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور حمزان المبارکی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور شب قدر کی عظمت اور بابرکت والی رات کی بہت مبارک بات آپ کو پیش کرتے ہیں ناظرین شب قدر کی رات ایک ایسی رات ہے جو بہتی عظمت اور بابرکت والی رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تو ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ایک بات میں وضاحت کر دیتا ہوں اگر آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو عدا کریں ایک رات میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ تمام عمر کی قضا عمری عدا کر سکیں لیکن جہاں تک ہو سکے سچے دل سے آپ توبہ کرنے کے بعد جتنی رکاتے ہو عدا کریں دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان الدین سے عارفین سے بہت سارے ایسے طریقے رائج ہے جو ہم نفلی عبادت کرتے ہیں ان میں سے ایک نفلی طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب عجر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو ناظرین ہمیں آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں سو کر مت گزاریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں آگزنی کرتے ہیں کچھ لوگ ادھر ادھر جو ہے پہل کر رات گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسی کا نام شب بیداری بلکل غلط ہے آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی رات میں اتنی عظمت اور بابر کتوالی رات کی قدر کریں دو رکعت نفل نماز آپ اس طرح پڑھیں کہ دو رکعت جیسے نیت کرنی ہوتی ہے نفل کی ویسی ہی نیت کریں نیت کی مہنے دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے موہ میں رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر نفل نماز میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ لیلت القدر یا شب قدر کہیں اگر کہتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں عربی میں نیت اس طرح کریں نوائت وانو سلیہ للہ تعالی رکعت صلات لیلت القدر نفل متوجہن لیلت القدر کہنا ضروری نہیں ہے دو رکعت کی نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد و شریف پڑھئے اور اس کے بعد آپ کو علم نشرح یعنی علم نشرح لکا صدرک و ودعنا انکا وزرک یہ صورت ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں اس طرح سے آپ کو دو رکعت نفل پڑھنی ہے دو رکعت جب کمپلیٹ ہو جائے وہی پہ بیٹھ کر کے آپ کو صور قدر اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے آپ چاہے تو اس نماز کو زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں یعنی بیس رکعت پڑھ سکتے ہیں چالیس رکعت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ کو دو ہی رکعت پڑھنی ہوگی ناظرین اس طرح سے آپ رات کو گزاریں اگر آپ نے زندگی میں جانے انجانے میں گناہی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آجزی وہ انکساری کے ساتھ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالی ارحم الراحمین ہے آپ پر ہم پر ضرور فضل فرمائے گا ناظرین امید کرتی ہیں کہ شب قدر کی رات میں مجھ گنے گار کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اللہ جملہ جائز مقاصد کو پورا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیے کو دور فرمائے اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ